جب مرد جو ہے وہ خلا دے دے اور عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ خلا جو ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے مرد اس کو خلا کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر مرد وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو واپس لینے کا مجاز ہے شرعن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب عورت جو ہے وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور خلا کا مطالبہ کرنے کے بعد شوہر کے لیے لازم ہو جاتا ہے اور اس طرح عورت کے لیے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ عورت کو جو شوہر نے مہر دیا ہے مکمل وہ مہر کا مطالبہ کر لے شوہر تو وہ شوہر کو وہ عورت وہ مہر واپس لٹانے کی مجاز ہوگی یعنی وہ اس کو دے گی یعنی مکمل مہر جو ہے وہ اس کو واپس لٹائے جائے گا نمبر دو اگر وہ زائد رقم کا مطالبہ کر لے شوہر اگر زائد رقم کا مطالبہ کر لے یعنی مہر سے ہٹ کے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اس وقت تک تو میں نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے اتنی رقم نہ دو جو ایک جائز رقم ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو رقم بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح جو ہے وہ اگر وہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو مرد نے اپنی عورت کو دی ہوئی ہیں اور وہ اس کے زیرے استعمال ہیں تو پھر اگر وہ مطالبہ کر لے کہ مجھے یہی چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں یہی چیزیں مجھے واپس لٹائے جائیں اور اسی طرح کوئی اور چیزیں بھی گھریلوں ہیں جو اس کے استعمال میں آ رہی ہوں جو بھی ہیں اگر وہ عورت سے مطالبہ کر لے تو عورت جو ہے وہ اس کے مطالبے کو پورا کرے گی اور شوہر کو جو ہے وہ واپس یہ چیزیں لٹائے جائیں گی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر شوہر کو اگر عورت کھلا کا مطالبہ کر لے تو اس صورت کے اندر عورت یہ یعنی مرد یہ چیزیں واپس لینے کا مجاز ہوگا اور عورت کو یہ چیزیں اس کو لٹانی چاہیں گی یہ بھی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ خلا ہو جاتی ہے پھر لڑائی جگڑے شروع ہو جاتی ہیں عورت کہتی ہے میں مہر نہیں تمہیں دیتی میں فران چیزیں نہیں دیتی یاد رکھیں خلا کے صورت کے اندر یہ چیزیں واپس اس کو دینا اس کے لیے عورت کے لیے لازم ہو جائیں گی